موسیقی دھماکے میں شہید افراد کی لواقین ریلوے سٹیشن پر غم کی تصویر بن گئے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے ریلوے سٹیشن کا گھیراو کر لیا ہسپتالوں میں ایمیجنسی نافذ کر دی گئے ڈیابیٹی کمیشن کوئیٹا کا کہنا ہے دھماکے کی حوالے سے ایلرڈ جاری کیا تھا اور پاکستان ریلوے نے کوئیٹا دھماکے کی ابتدائی انکواری ریپورٹ جاری کر دی دھماکہ صبح آٹھ بچ کر بیس منٹ پر پلیٹ فارم نمبر ایک کے داخلی دروازے پر ہوا ریپورٹ کے مطابق دھماکے کے ورک پلیٹ فارم پر کوئی ٹرین موجود نہیں تھی دھماکے کی نوعیت خودکش لگتی ہے آئی جی ریلوے پولیس نے کہا ریلوے سٹیشن پر اٹھارہ پولیس حلکار تائینات تھے کہاں پر سیکیورٹی لابس تھا دیکھ رہے ہیں کمیشنر کوئیٹا حمزہ شفقات نے کہا ہے کہ ریلوے سٹیشن پر خودکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کے حلکاروں کو نشانہ بنائے گیا حملہ خودکش تھا جس کے ذمہ داری کا لدم تنظیم نے قبول کر لی دیشتگرد واؤک تھرو کے راستے نہیں بلکہ اسٹیشن کے کھلے داخلی راستوں سے اندر آیا تھا جی یہ بیسیکلی ایک سوسائیڈ اٹیک تھا آلڈی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کر لی ہے ٹیرسٹ آرگنیزیشن نے اس ٹائم پر ہمارے سیول ہاسپلڈ میں ستارہ کے قریب زخمی لوگ ہیں انیس کے قریب زخمی لوگ ہمارے سی ایم ایچ میں ہیں اور ٹوینی فور ہماری کنفرمڈ انفارشنیٹ شہادت ہو چکی ہوئی ہیں یہ جو اٹیک تھا یہ پرمیرلی لاو انفورسپٹ ایجنسیز پر بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا بیسیکلی ریلوے سٹیشن میں جو بلاسٹ ہوئے اس کی ویڈیو آ چکی ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے رائٹ ایک سمان کے ساتھ وہ بندہ انٹر ہوا اور وہ بلکل لوگوں کے درمیان کھڑا ہوکے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے وزیرالہ بلوچستان نیر سرفراز بکٹی نے فقیقات کا حکم دے دیا اعلیٰ اندزامی حکام سے ریپورٹ طلب کہا واقعہ قابلی مسمت اور معصوم افراد کو نشانہ بنانے کا تسلسل ہے بلوچستان سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں گے وزیر داخلہ موسن نکبی کا وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی سے ٹیلی فون نے کرا بتا دہشت گردوں کے ناپاق ازائم خاک پر ملانے کے عظم کا عیادہ بلوچستان میں ملک دشمن اناثر کی کاروائیوں کی روک تھام کے لیے فوری موسن اقدامات اٹھانے پر اتفاق موسن نکبی نے کہا بلوچستان میں عمد کے قیام کے لیے آخری حد تک جائیں گے وفاق بلوچستان حکومت کی ہر ممکن معاملت کرے گی سیاسی قیادت کی کوئٹا خودکش حملے کی شدید مضمت وزیراعظم شہباز شریف نے دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت سے تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی حکومات اور سیکیورٹی فورسس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں وزیراعظم کی جانباک افراد کے لیے دعائی مغفرت، قائم صدر اور چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے کہا دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں جو نہتے عوام کو نشانہ بناتے ہیں پنجاب، سندھ اور خبر پختونخواہ کے وزرعالہ نے بھی کوئٹہ دھماکے کے مضمت کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ نہتے شہریوں اور خواتین بچوں پر حملہ کرنے والے دشتگرد ضرور انجام کو پہنچیں گے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسان کے شکل میں درندے ہیں جو کسی ریایت کے مستحق نہیں سپیکر قومی سملی آیا سادق اور سابق وزیراسم راجہ پرویس اشرف نے کوئٹہ خودکش حملے کی بھی شدید مصمت کی ہے اور کراچی کے علاقہ دھاناک ورنگی کی حدود میں پولیس کا سٹریٹ کرمنل سے مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے ملسمان کے پولیس پر فارنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش چوکی انچارچ محمد فیصل اور دیگر پولیس سلکاروں نے مقابلے کے بعد دو ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں پولیس اور سٹریٹ کرمنل سے مقابلہ ملزمان کی پولیس پر فارنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش دو ڈاکوں گرفتار کر لیا گئے پولیس نے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں دو ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی پولیس پر فارنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش دو ڈاکوں گرفتار کر لیا گئے ہیں کراچی تھانا کرنگی کے حدود میں پولیس کا سٹریٹ کمنلز کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور مقابلے کے نتیجے میں دو ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں ملزمان نے پولیس پر فارنگ کی پولیس نے کرنگی ڈسٹرل ایریا میں دو ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے ملزمان کی پولیس پر فارنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش کراچی تھانا کرنگی کے حدود میں پولیس کا سٹریٹ کمنلز سے مقابلہ آپ کو بتائیں کہ ملزمان کی پولیس پر فارنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش جبکہ دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کی فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے اسرار مگری سے اسرار بتائیے گا پولیس اور سٹریٹ کمنلز کے درمیان مقابلہ ہوا ہے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل گورنگی پولیس کا لنک روڈ تنظیم فلور کے ملک کے قریب جو ہے یہ ڈکیٹوں سے مقابلہ ہے ڈکیٹ اسلے کی زور پر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے ایسے چھوکورنگی ملک آمیر گشت پر مامور تھے کہ پولیس نے بارداد کرتے ہو ڈکیٹوں کو روکنے کی کوشش کی ڈکیٹوں نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے دونوں ڈکیٹ جو ہے زخمی حالت میں گرفتار جو ہے کیے زخمی ڈکیٹوں کی شناک زبیر اور چھوٹا منہ اور عرشت کے ناموں سے ہوئی ڈکیٹوں قبضے سے دو ٹیٹی پسٹول پانچ موبائل فونز اور موٹر سیکل برامت کی زخمی ملزمان کو طیبی مداد کے لیے اسپدال منتقل کیا ہے جبکہ مزید جو ہے ملزمان کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی کیک کیا جا رہا ہے صحیح بہت شکرے اصرار مغیری وفاقی وزیر طوانائیہ ویسلہ غاری نے کہا ہے بجلے کے قیمتوں میں کمیل آنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم نے گزشتہ روز بجلے کے قیمتوں میں کمیل آنے کا اعلان کیا کوشش ہے ہر سال چھے ماہ کے لیے ایسا پیکج لے کر آئیں انٹی ڈی سی ماضی میں بد انتظامی کا شکار رہا انٹی ڈی سی کے منصوبے کئی سالوں تک تاخیر کا شکار بھی ہوئے منصوبوں میں تاخیر ہمارا نظام برداشت نہیں کر سکتا چار عرب روپے لاغت کے منصوبے چودہ عرب روپے میں مکمل ہوئے انٹی ڈی سی میں بنیادی نقصے زینیت کا فقدان ہے کابینہ کی اجازت کے بعد ترسلی نظام کو تین کمپنیز میں تقسیم کیا چاہے گا بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو چھبیس روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی تاکہ یہی پیکج ہر سال چھے مہینے کے لیے لے کے آئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں یہ کابینہ اور میرا محکمہ اس کو انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ جاری رکھے گا انٹی ڈی سی ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا انٹی ڈی سی کے پروجیکٹ چار چار پانچ پانچ چھے چھے سال تاخیر سے سسٹم کے اندر امپروومنٹ لے کے آتے رہے یہ تاخیر ہمارا ترسیلی نظام برداشت نہیں کر سکتا بھارت میں مسلمانوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں کی آواز دبائی جا رہی ہے امیر شماعت سامی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے چبیس میں آئینی ترمیم کیا ہے جج ہماری مرضی کا ہو چبیس میں آئینی ترمیم مرضی کے جج اور فیصلے لینے کی کوشش ہے پی آئی اے نے کتنی ائرلائنس کو ٹریننگ دی اور بولی دس سرب روپے لگائی جا رہی ہے اداروں کو تباہ کرنے کے بعد بولی لگائی جاتی ہے پوچھیں ہندوستان کے مسلمانوں سے ہر گزرتے دن کے ساتھ خاص طور پر اس موڈی سرکار میں پورے ہندوستان میں یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو کوئی آواز بھی نہیں ملتی اور جہاں تھوڑی تھوڑی آوازیں ہیں خود مسلمان چار آکے کھڑے ہو کر اور ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ غلامی کی بترین شکل ہوتی ہے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم یہ ترمیم ہے کہ اب عدلیہ بھی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے جج بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے اور کس طرح سے انصاف فرام کیا جائے گا تو وہمتے کریں گے انصاف کیا ہے اور کیا نہیں ہے پاکستان کا ادارہ پی آئی ہے جس نے کتنی ائرلائنز کو ٹریننگ دی کھڑا کر دیا اس کو بولی لگتی ہے اور دس ارب روپے اس کی بولی آتی ہے اس لیے کہ یہ تباہ کرتے ہیں پہلے ڈاروں کو والکم باک بریکے بعد بات کریں گے ملک میں برتی سموک کے حوالے سے لاہور چھے سو انسٹھ سکور سے فضائی علودگی میں بدستور آگے ہے بھارت سے آنے والے علودہ ہواوں نے پاکستان میں علاقاؤں میں فضائی علودگی بڑھا دی ہے پنجاب حکومت کے انٹی سموک آپریشن پر عمل درامت بھی جاری ہے ائر کالٹی انڈیکس میں دہلی دو سو اٹھتر سکور سے دوسرے بیجنگ ایک سو نینانوے سکور سے تیسے اور ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی چوتھے نمبر پر ہے چندیگرڈ، سہرنپور، نئی دہلی، ہریانہ جلندر، جہپور، جوتپور سے چلنے والی مشرقی ہواوں نے لاہور ملتان اور ملکہ پاکستانی علاقوں میں فضائی علودگی بڑھا دی ہے لاہور کے ایڈگر چار کلومیٹر اور ملتان کے ایڈگرد ہوا کی رفتار چھائی کلومیٹر ریکارڈ کی گئے سم چمال سے جنوب کی طرف ہے سموک شدید صورتحال آئندہ دو سے تین دن تک مزید جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جرہا ہے سینئر صوبائی وزیر مریم اور عزیب نے کہا ہے کہ شریف ماسک پہنے اور بیماری سے بچاؤں کے لئے گھروں سے کم نکلیں اور میکپے موسمیات نے پیر سے بارشوں کی پیشکوئی کر دی میکپے موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کشمیر بلائی خیبر پخونخواہ اور مری گلیات میں مطلع عبرالود رہنے کے علاوہ بارش پہاڑوں پر ہلکی برباری کا امکان ہے جبکہ خطہ پورٹوہار اور شمالی مشروع کی پنجاب میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے زیارت میں مانگی کے مقام پر کوئلے سے لوٹ ٹرکوں کو نامعلوم افراد نیاغ لگا دی ٹرک ہرنائی کے علاقے شہرک سے کوئلہ سپلائے کر رہے تھے ڈپٹی کمیشنر زیارت لیاقت علی کاکڑ کے مطابق اس پی ہرنائی کے گاڑی پر فائرنگ ہوئی فائرنگ میں اس پی ہرنائی محفوظ جبکہ گنمین زخمی ہو گیا آلہ سانوی تعلیمی بورٹ کا ملازمین کے لیٹ آنے پر نوٹیز چیئرمن بورٹ کراجی نے دیر سے دفترانے والے ملازمین کو وارننگ جاری کر دی چیئرمن انٹر بورٹ کے مطابق تمام ملازمین نو بجے دفترانے کے پابند ہوں گے دس بجے کے بعد آنے والوں کی حاضری لیٹ مارک کی جائے گی تمام ملازمین کو بائیومیٹرک حاضری لگانے کی ہدایت کی گئی ہے خیبر پختونخواہ میں اسادزہ تنظیم اور حکومت کے مذاکرات کامیاب اسادزہ کا دھرنا چار روز بعد ختم ہو گیا پرائمری ٹیچرز ایسوسیشن کے حاضر داران کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کے نمائندے ارباب شیر علی نے ایک ماہ میں مطالبات پورے کرنے کی آقے اندہانی کرا دی اگر حکومت نے بدنیتی دکھائی تو دوبارہ دھرنا دیں گے پھر سے صوبے کے تمام پرائمری سکولز کھول دیے چھائیں گے کراچی کے سڑکے تباہ حال لوگوں کی زندگیہ خطرے میں مہینے گزر گئے سال بیدھ گئے لیکن حالات نہ بدلے دیکھتے ہیں کراچی سے عبدہ خان کی ریپورٹ شہر قائد کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے مہینے اور سال بدلے لیکن سڑکوں کی خستہ حالی نہ بدلی شہر کی سڑکیں کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں خراب سڑکوں کے بائیس شہریوں کو ہر روز مشکلات کا سامنا رہتا ہے یہ نہیں سوچ رہے گئے یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اتنا سا پانی ہے یہ ہوا ہوئے ہر بندہ آ رہا ہے بزرگ آ رہے ہیں سکولوں کے بچے ہیں لوگوں نے کام کا آج پہ جانا ہوتا ہے ریڈ لائن ہمارے لیے بن رہی ہے ہم لوگ کے لیے بن رہی ہے جو لوگ جوب کرتے ہیں جو کم سیلری لیتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ ہماری آسانی پیدا کر رہی ہے بریج کے نیچے بھی ایک مہینے سے وہاں پہ بھی اسی طرح پانی بھرا ہوا ہے لیکن کوئی مطلب کہ کیا کر رہی ہے حکومت کچھ پتہ نہیں ہے یہاں پہ بھی تقریباً یہ بیس سے پچیس دن ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے سڑکوں کی تباہ حالی کی وجہ سے حادثات میں آئے روز اصافہ ہو رہا ہے سینکڑوں افرار ٹرافک حادثات میں لکمہ اجل بن چکے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں دوسری جانب ٹرافک جام نے بھی شہریوں کی زندگی عجیرن بنا رکھی ہے مینٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑتا ہے انتظامیوں اور حکومتیں سندھ کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو اس مشکل سے نجات دلائیں جمعیت علمہ السلام نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان مسترد کر دیا جمعیت علمہ السلام نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ملاقات کی خبروں کو بھی بے بنیاد قرار دی دیا ہے ترجمان جیو آئی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زرے غور نہیں میڈیا پر چلنے والے قیاسہ رائیاں بے بنیاد اور حقیقت سے آ رہی ہیں سینیٹر کامران مرتزہ کو کسے قسم کا کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا ہماری جماعت بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں فیئر ٹرائل کے حق میں ہیں پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ موجود ہے مختلف قومی اور سیاسی ایشیوز پر مشاورت اور ملاقاتوں کا سلسلہ معمول کے بطابق چلتا رہے گا جیو آئی بانی پی ٹی آئی سے کسی مخصوص ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتی اہد کرتے ہیں اس بار بانی چیرمن کو رہا کر کے دم لیں گے وزیراعلا خیبر پختون خوالی عمین گنڈاپور سواوی میں خطاب کہا بانی پی ٹی آئی چیرمن نومبر میں کال دیں گے جس کے لئے سب کو نکلنا ہوگا یہ جنج جیتنے کے لئے ہر قسم کے قربانی دینی پڑے گی بانی پی ٹی آئی آواز پر ظلم کے خلاف ایک آواز بنیں گے اب عمران خان کو رہا کر کے ہی ہم دم لیں گے عمران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مئنے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اس لیے کہ آپ عمران خان کی طاقت ہیں اس پاکستان کو ازاد کرانے کے لیے ہمارے اباؤ اعداد جانی اور مالی قربانی آدھی ہیں قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی ہمیں قربانی دینی پڑے گی کیونکہ بغیر قربانی کے نہ حق بھی لے گا نہ ہی جب بھی لے گی نہ آزادی ملے گی عمران خان کا کیا ہوا ہر فیصلہ کامت درامت کریں گے ہمارے پاس ایک ہی اپشن ہے اپنی اس سے انعلان کرنی ہیں اپنی غیرہ سباہ کرنی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اطاول اطار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف والے این ارو مانگ رہے ہیں سیاسی لیڈر یا پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں پاکستان ہے تو سیاست ہے تاہم یہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئے ہیں تو سب کچھ ہے کچھ چیزیں سیاست اور سیاسی معاملات سے بالاتر ہونی چاہیں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہی چاہ رہے ہیں این ارو این ارو این ارو ان سے کچھ نہیں مطالبہ کیا ہے بھئی یہ سیاسی کیسے ہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک پروپٹی ٹائکون سے اتنا بڑا لفافہ لیں اور بند لفافے کو کابینہ سے منظور کروائیں اور ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر کے القادر کا آپ زمین لے لیں القادر کے اندر ایک بھی سٹوڈنٹ جینوین نہیں ہے پشیم یونیورسٹی بنائی ہے کئی سو کنال زمین ہتھی آئی ہے پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ دیں کس لیے مقصد کیا ہے ہم ڈیفارڈ کے دھانے سے جہاں آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آج تمام فیکٹسن فگرز امپروف کر گئیں اور امپروفمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر عام آدمی تک پہنچ رہے پی فاقی وزیر حسن اقبال نے کہا ہے نواز شریف کی ناہیلی ایک سیاسی پیسرہ تھا احسن اقبال نے سوال کیا کیا کوئی سوال کرتا ہے کہ پی ٹی آئی نے چار سال میں کیا کیا پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج ہمیں نفرتیں ختم کرنا ہے ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہونا ہے آج ہمیں ہر کام کے لیے مغرب کی ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی بنیاد مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ہمیں انتشار اور نفرت کا شکار نہیں ہونا پاکستان کی تعمیر ہم سب کا فرض ہے ہم متحد ہو کر اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکتے ہیں